موسیقی 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 یہ جو واقعہ ہوا یہ کس طرح ہوا کوئی تفصیل بتائیے پادیس صاحب نے گیارہ بجے کے بعد پادیس سامر بی میسی صاحب ہمارے یہاں کے جو پاسٹر ان چارج ہیں اس چرچ کے تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ کوئی دس سوہ دس سار دس کے آرموسٹ راؤنڈ بورٹ کو آگ لگی انہوں نے مجھے جب انہوں کو فون کیا گیا تو گیارہ بجے کے بعد کا ٹائم تھا جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ آگ لگی چرچ میں تو وہ میں نے کہا کیا فوری جائے میں بھی پہنچتا ہوں کہ کس طرح لگی کوئی سرکٹ شارٹ ہو گیا ہے یا کوئی اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو جب یہاں اکرام نے دیکھا ہے تو یہ ساری کوئی ایک ارگنائزڈ کمپین ہے یہ کوئی خود سے نہیں لگی ہے کہ کوئی سرکٹ شارٹ ہے اوپر بے قیدہ سے بینچز ہیں وہ کٹے گئے ان کو آگ لگائے گئے اوپرہ لیلیا میں لیچے سب کچھ بائی مقدس بھی کچھ سے جو وہ بھی جل گئی اور مقدس کتابیں تھی وہ بھی جل گئی اور کچھ ان کا جو کیش بغیرہ ہوتا ہے سارا سامو بھی ساتھ تھا وہ بھی اس میں وہ بھی کافی آگ لگی اس در کچھ نہیں بچا سارے ایسی ہیں وہ جل چکے ہیں چرچ کے جو کٹرن لگے تھے بہت ہے وہ بھی سب جل چکے ہیں اور فنیچر جل چکا ہے چرچ کا ساری جو پی اے سسٹم جو سونڈ سسٹم بارا سارا وہ بھی بلکل اس وقت بلکل راہ ہوا پڑا ہے جو چچی سنتھی اس کو جو ڈائس تھا آلموس جو سارا جو سٹرکچر تھا چیزیں تھی وہ عبادت کے لئے وہ جل چکی ہیں الیکٹرسٹی کا کام سارا اسی سب جل چکے ہیں اور اوپر والے بینچز بھی کوئی نہیں بچا اور یہ ہے کہ یہاں اس وقت چرچ کے اندر عبادت کے لئے کوئی شخص نہیں تھا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا چونکہ اس وقت عبادت کا ٹائم نہیں تھا تو جب ہمارے جو یہاں کے خزانچی صاحب اچارچ کے اندر آکرس کو دیکھا کھولا اس کو خبر ملی جب وہ آئے کہ آگ لگی ہے تو پھر اندر پادی صاحب کو بتایا زبیر صاحب نے بتایا پادی صاحب کو کہ یہ آگ لگ گی تو اس وقت پھر باقی لوگ بھی کٹھے ہوئے اندر آکرس تھا فوری طور پر کچھ کو کوشش کیا کہ باقی چیزیں کچھ بچ جائیں کچھ بچائیں لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ پہلے سے ایک آگ لگ چکی سارا ابھی دو دن چار دن پہلے کام ختم ہوا سارا پینچینٹ کار اس کے جو ڈسٹیمپل وغیرہ ہے وہ کیا گیا ہے خوبصورت بیسیکلی کرسیمس کی تیاری تھی وہ چل رہا تھا ساری تیاری چل رہی تھی آگے کرسیمس سیزن کی سیلیبریشنز کی تو بالکل سجایا جا رہا تھا چرس کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا تو وہ اب سب کچھ اس وقت تو یہ کہ ہم دعا ہوئے خدا سے بھی ہمارے جو متعلقہ افسران ہیں پلیس کے وہ بھی تعاون کر رہے ہیں انویسٹیگٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو وہ سب ڈی ایس پی صاحب بھی خود سے آئے سارے سٹاف کے ساتھ سبی صاحب بھی آن لائن ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کی ڈیپ تک پہنچ جائے کہ وہ ہوا کیسے ہے اس کے پیچھے کون سے ایسے ناصر ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے اور اس میں پلیس انویسٹیگٹ کر رہی ہے تو اب ہے کہ ہماری توجہ ہے کہ اس کی سیکیورٹی کو اور زیادہ سٹرونگ کیا جائے پرپنڈرز کی ہم گارڈ کھڑا رکھ کیا جائے اور پھر ابھی تو یہ ہے کہ اس میں سیزن ہے فوری طور پر اس میں اس کی ریسٹوریشن کی ضرورت ہے کہ اب چرچ کو بحال کریں تاکہ کلیسیا باد شروع کر سکے پھر سے خدا کا گھار ہو اسی طرح ورشپ کے لئے باد ہو تو یہ اب فوکس ہے کہ فوری طور پر کریں اور ہم نے لوگوں کو بھی کہا کہ پیس فل رہے ہمارے آفیسٹ دیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھیں گے جو ذمہ دار ہوگا جو گناہ گار پایا جائے گا یقیناً وہ پھر جو اس کے خلاف پوری کاروے کی جائے گی تینکیو سو مائز جی سر آپ بتائیے گے کہ جس طرح سنڈے کا دین آنے والا ہے تو سنڈے سروس کس طرح ہوگی سنڈے سروس ہم اسی حالت بھی کریں گے یہ خدا کا گارہ ہے خدا اسے بحال کرے گا اور میرا ایمان ہے کہ یہ پہلے سے بہتر خدا ہے اس کو بحال کرے گا اور باقی جو باقیہ ہے وہ آپ کے سامنے باہر دیکھیں ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے نئے پہلے بھی تھے لیکن ہم نے نئے سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے دو بار دو اندر تو خدا نے چاہا تو آجے گا سامنے فرانزک میں جی ناظرین ہم ساتھ زبیر صاحب جو خزانچی ہیں یہاں پر وہ موجود ہیں ہم سے پوچھیں گے کہ وہ جو آپ جب چرچ کے اندر آئے تو وہ کس طرح آپ نے سارا وقوع دیکھا ہے جی سبیتہی گا سر میں تقریباً پونے دس بجے یہاں آگیا تھا چرچ میں اور گیٹ کو میں نہیں کھولا تھا اور گیٹ کھول کر تالا میں کھولا ہوا ہی جو آیا وہ چھوڑ کر ایک ادھر ہمارے تین نمبر میں بزرگ ہیں ان کے پاس گیا تھا کہ چرچ کا کچھ کام کروانا تھا ساؤنڈ سسٹم کے یعنی ساؤنڈ پروف کروانا تھا تو میرا پانچ دس منٹ کے بعد میری واپسی ہو گیا تو مجھے ابھی میں پہنچائی ہوں تو کوئی شخص تھا تو اس نے مجھے آ کر بولا کہ انکل آپ کے چرچ میں آگ لگی ہوئی ہے تو میں فوراں واپس آیا تو انٹرو ہوا میں اور میں جب دیکھا کہ آگ لگی ہی تھی میں وہ سیدھا اوپر چلا گیا اور دھوما اتنا تھا اور آگی آگا آگی آگا اور میں اپنے جان بچا کر چھت کے اوپر چلا گیا ٹھیک ہے پھر ادھر سے میں نے نیچے دیکھا تو لوگ ہی لوگ باہر کھا لی تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں بولا بھی دروازہ کھول کر آپ آگ کو بجائیں پانی سے جیسے بھی تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جن آگ کو کیسے ہم بجائیں کیونکہ نیچے بھی تالہ لگا ہوا ہے یعنی کہ آپ اندر آگے ہیں تو باہر گیٹ کو تالہ لگا ہوا ہے تالہ لگا ہوا تھا جبکہ میں کھول کر اندر آ رہا ہے تو وہ کہنے کے بار سے تالہ لگا ہوا ہے تو ہم اسے کیا کریں تو میں نے کہا کہ توڑ دو تالے کو تالہ توڑیا اندر پھر اسی لوگ کی کٹھے ہو کے سارے سارے آگ بجائیں ٹھیک ہے یہ تیسری چھاتے سنہنہ نے اتوو انواز دیتی ہے ویلیم صاحب میں اتے باچ گیا ہوا لیکن اتلا دروازہ کھلا سی ساری کاروئی اتوو پہ ہی ہے تیابیلو تاڑے سامنے پری پلیننگ ہو یہ سارا کش سارا آپ پتا ہے آزک بھئی کس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ جب مجھے پتا چلا ہے پاہش صاحب نے فون کیا ہے تو میں جب آیا ہوں فوراں میں چھے نمبر گلی میں رہا ہے وہاں سے جب آیا ہوں تو دیکھا کہ نوجوانوں نے پھر سارا آگ پہ کابو پا لیا تھا آگ بجاہ دی تھی تو کافی یہاں پوری گلی کے سارے لوگ نوجوان بچے سارے چرچ میں مجود تھے انہوں نے فوراں آگ پہ کابو پا لیا جی ناظرین جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چرچ کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے چرچ پورا جل چکا ہے وہاں کا اندر جترہ بھی سامان ہے اور اگلے دو دن بعد سنڈے ہے اور سنڈے کی پریہ بھی ہونی ہے اور یہاں کے جو پاسرین چارج ہیں اسیمولی بی بیسی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسی حالت میں چرچ کو جو ہے یہاں کا عبادت کا اتمام کریں گے اور انیسٹیگیشن شروعات ہو چکی ہے یہ آگ شورٹ سرکر سے لگی ہے یہاں لگائی گئی ہے اس کی انیسٹیگیشن ابھی جاری ہے لیکن لوگ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آگ ہے یہ کسی پری پلان کا حصہ ہے اور اس میں ابھی جو ہے انیسٹیگیشن جاری ہے اگر انیسٹیگیشن پر جو بھی آئے گا اور جس طرح بھی ہوگا جو مجرم ہے وہ کیفرے کی دا تک ضرور پہنچے گا کیونکہ ہماری جو مجودہ پنجاب گورنمنٹ ہے ڈی اے جی صاحب ہیں اور سارے اس معاملات کو آن لائن دیکھ بھی رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو فوجی طور پر جو گورنمنٹ ہے وہ انوالف ہو جاتی ہے اور انصاف کی طرف اس کیس کو لے کے جائے جاتا ہے تو میں حکومت وقت سے یہی پیل کروں گا کہ فوجی طور پر جو اس کی میسٹیگیشن کی جائے اور جو مجرم ہے اس کو کیفرے کردار تک پوچھائے دے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکیں پھر ملیں گے نہیں جو پھر کے ساتھ مجھے اور کیمرمنٹ تارک پیرا کوئی جائے دیجئے خدافیر موسیقی